اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا ہی سٹائل جو میں آپ کے لئے لے گئی ہوں پارٹی یہ سہلہ آپ کسی بھی ایونٹ پر اس کو کر سکتے ہیں یہ سب سے پہلے میں نے ہیئر کو جو ہے وہ سٹریٹ کر لیا کیونکہ بیک سائٹ سے میں ہیئر کو سٹریٹ کرنا چاہ رہی تھی یئر ٹو یئر میں نے پارٹیشن کر لی اور سیکشنن کر لی اب میں یہاں سے ایک سی سیکشن لوں گی اس کا بیس بنانے کے لیے کہ ہم نے اپنے سٹائل کا جو ہے وہ جو بیک کمینگ ہم نے کرنی ہے اس کے لیے سی سیکشن لوں گی اور اس کے روٹس میں جو ہے وہ میں ٹینگل جو ہے اس کو کروں گی یہ اپس ہے جی بیورز جو میرے چینل پر نئے لوگا ہیں پلیس میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجئے یہ تاکہ نیو آنے والی نوٹیفکیشنز ہیں وہ آپ تک ایزل پہنچیں اچھا یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کے روٹس میں جو ہے وہ میں نے کیے زیادہ لیندھ کی طرف میں نے بیک کمینگ کا ٹیکسچر نہیں دیا اب یہاں پہ میں روٹس میں لائٹ سا سپریئے کر دوں گی آپ کو بھی جو ہے کسی بھی برینڈ کا ہالڈنگ سپریئے لے لیں اور اس کے اوپر کر لیں میں نے اس کو لائٹ سا سپریئے کر دیا بسکلی یہاں پہ میں نے ایک بیک کمینگ کا جو ہے نا وہ بیس یا کہہ لیں کہ اس کا ٹیکسچر دیا لائٹ کیونکہ ہم نے پیچھے سے ہیئرز کو اوپن رکھنا ہے اور یہاں پہ میں اوریڈی جو ہے ان کو کر چکی ہوں سی سیکشن میں نے اس لئے نہیں کریم کیا تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ سی سیکشن کو اگر میں کریم کر لیتی تو اس کے ساتھ جو ہے یہاں پہ اس کی کریمپنگ جو ہے وہ نیچے سے نظر آنی تھی اب یہ والے جو بان ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی جس کو میں کس طرح سے ارینج کروں گی اب جو میں نے بلوک بنایا ہے اس کا اب اس پہ ہم جو ہے وہ بیک کمینگ کریں گے آپ نے تھوڑا ساتھ ایک سیکشن دینا ہے بیک کمینگ کے لیے یہ ایک طرح سے بوم شیل بن سکتا ہے یہ جو میں نے بنایا ہے یہ بوم شیل ہے وہ بوم شیل کے ساتھ ہم بریڈ بنائیں گے اور اس کو جس ون یا ٹوپن کے ساتھ جو ہے وہ فکس کریں گے اگر آپ چاہیں تو بے شک اس کو فکس بھی نہ کریں اوپن بھی رکھ سکتے ہیں وہ سیکشن میں نے لے لیا ہے اور روٹس میں جو میں کر رہی ہوں اور ساتھ میں ہلکا سا اس کا لیند کی طرف بھی میں کروں گی تاکہ جب ہم اس کے اوپر بالوں کو ڈالیں تو یہ ایک اچھا سا سلوپ جو ہے اور والیم کیریٹ ہو جائے اور ساتھ اس کے اوپر کسی بھی برینڈ کا میں پہلے بھی بتا جکی ہوں کہ آپ نے کالڈنگ سپری جو ہے وہ لے لینا ہے آپ تھرڈ سیکشن کو میں جو ہے بیک کمنگ کروں گی آپ نے یہ بھی دیکھ لینا ہے کہ آپ کی جو کلائنٹ کا بہر ہے ان کی کتنا والیم ہے اس کے اکارڈنگلی بھی آپ اس کی سیکشن کر سکتے ہیں لائک اگر والیم کام ہے جیسے یہ میرا تھرڈ سیکشن ہے ٹوٹل تھری سیکشن بھی ہو سکتے تو آپ اس کا تھری سیکشن میں بھی اس کو کر سکتے ہیں جیسے آپ کے کلائنٹ کا ویورز والیم ہوگا اسی طرح سے آپ جو ہے اس کا کریئٹ کر لیں گے سیکشن جو ہے یہاں پہ ہم تھوڑا سا جو ہے وہ زیادہ نہیں بیک کمنگ کریں گے تھوڑی کام کریں گے اور روٹس میں کریں گے اور بیک سائیڈ پہ اس کو جو ہے سپریٹ کر دیں گے اور وہ ہی اگین آپ میں ہولڈنگ سپریہ کا یوز کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے یہ تھوڑے سے جو ہیر ہے یہ فیس فریمنگ کے لیے یہ والے ہیر میں نے فیس فریمنگ کے لیے چھوڑ دی ہیں تاکہ جو ہے اچھے سے فیس فریمنگ ہو سکے اس کے ساتھ اب میں ان تمام ہیر کو جن کے اوپر میں نے بیک کمنگ کی ہے اس کو ارینج کروں گے ہلکا سا ہیر سپری کر کے تاکہ جو ہمارے فریزی ہیر ہیں یا جو ہمارے بیبی ہیر ہیں وہ اچھے سے کور ہو جائیں اور آپ نے تمام سیکشنز کو اکٹھے جو ہے نا وہ کر کے تو ان کو ارینج کر دینا ہے اور یہ دیکھیں اور اس کو ٹینگل تھوڑا سا اس کا ٹینگل یہاں سے اور نیڈ کر لینا ہے بہت زیادہ آپ نے جو ہے وہ بیک کمنگ کی ویورز والیم کریئٹ نہیں کرنا اور نہ ہی بہت زیادہ اس کی ہائٹ کریئٹ کرنی ہے کیونکہ اس ہائٹ جو ہم نے یہ پارٹکشن بنائی ہے اس کے اوپر ہم نے بریڈ بنانی ہے تو اس طرح سے بنانا ہے کہ آپ کا جو لیول ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہو بہت زیادہ ہائٹ آپ نے کریئٹ اس بیک کمنگ کی نہیں کرنی ہے پین کے ساتھ یہ بوبی پین کے ساتھ ہم اس کو جو ہے یہاں پہ فکس کر دیں گے کرس کراس میں آپ جو ہے وہ بی بی پین کو بوبی پین کو جو ہے نو وہ یہاں پہ اٹیج کر دیں اور یہ دیکھیں کتنا اچھا بہت زیادہ ہائٹ نہیں آئی ہے اور کتنا اچھا اس کا والیم آگیا اب ہم بنائیں گے یہاں سے فرنچ بریڈ آؤٹ بریڈ ہم یہاں سے بنائیں گے اور آپ میرے چینل پہ بھی وز آؤٹ بریڈ جو ہے وہ آرڈی اس کا چینل پہ آرڈی جو ہے وہ آؤٹ بریڈ اور ان بریڈ کی جو ہے وہ موجود ہے ویڈیو اور اس میں میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے کہ آپ نے آؤٹ بریڈ کو کس طرح سے کرنا ہے یہاں پہ بھی میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں نئے آنے والوں کو کہ جو سینٹر والا آپ کا سیکشن ہوگا اس کے ساتھ آپ نے جو ہے نا وہ لیئر کو اٹیج کرنا ہوتا ہے جیسے میں کر رہی ہوں یہ دیکھیں سینٹر والے کے ساتھ اور یہاں پہ تھوڑی سی میں وہ براڈ سی اور تھک بنا رہی ہوں تاکہ یہ یہاں پہ اس کے لیے نا لوز بریڈ جو ہے میں یہاں کر رہی ہوں جب بھی آپ نے بریڈ بنانی ہے اس کو سینٹر والے سیکشن کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اٹیج کرنا ہے یہ ہمارا اس طرف کی بریڈ کا جو ہے نا وہ لاسٹ والا جو ہے وہ سیکشن ہے یہ دیکھیں آپ اس میں ڈبل بریڈ بھی کر سکتے ہیں ایک یہ بریڈ اور ایک یہ بریڈ ڈبل میں یا اس کے لاوہ آپ انہیر پہ جو ہے وہ کرل پیٹرن بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کے ساتھ اس کو اٹیج کر لینا ہے اور تھوڑا سا اس کو ہم جو ہے وہ پولنگ ٹیکنک کے ساتھ تھوڑا سا اس کو براڈ کر لیں گے پولنگ کر لیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں پولنگ کرنے سے اس کی جو لک ہے وہ تھوڑی اور چینج ہو گئی لوز ہو گیا ادھر سائید پہ بھی ہم یہی ٹیکنک کریں گے آؤٹ بریڈ بنا کے پولنگ کر لیں گے اس میں پولنگ کر لیں اور اس سے زیادہ بریڈ ڈوز بھی ہو جائے گی اور زیادہ اچھی لک بھی دے سکیں یہاں پہ آپ ہنڈر ٹیل کر سکتے ہیں ہنڈر ٹیل مین خجوری چھوٹیا ٹھیک ہے وہ والی بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کو ٹیچ کر سکتے ہیں اگر آپ سیم کرنا چاہتے ہیں آپ کی کلائنٹ کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ یہاں پہ بریڈ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں ورنہ آپ یہاں پہ جو ہے وہ کرل پیٹرن بھی کر سکتے ہیں کرلنگ بھی کر سکتے ہیں ٹونگ کے ساتھ یہاں اس ٹیٹنر کے ساتھ ویورز میرے چینل پہ اورڑی ایک ٹویسٹنگ کی میں نے لاس ڈیز میں ویڈیو بھی اپٹوڑ کی ہے جو کہ آپ کسی برش کی ہلپ سے یا ٹیل کم کی ٹیل سے جو ہے وہ بنائے تو یہ میں نے ٹیل کم سے اس کے یہاں پہ ٹویسٹنگ کر دیا کیونکہ میری موڈل کہہ رہی تھی کہ مہم مجھے آپ ٹویسٹ کریں جی ویورز تو یہ فائنلی جو ہے یہ ہمارا ہیسٹائل ریڈی ہو گیا ہے یہ ادھر سائیڈ سے میں نے جو ہے وہ آف دہ ریکارڈ کر لیا تھا یہ فیس فریمنگ کے لیے آپ اس پہ کرلنگ کر سکتے ہیں یا آپ سٹویٹنر کے ساتھ بھی کرلنگ کر سکتے ہیں ادھر سائیڈ پہ جو ہے میں نے بنا دی دونوں ہی بریڈ بنا دی جبکہ جو اس دوسری سائیڈ ہے وہاں پہ میں نے ایک ٹویسٹ بنایا اور ساتھ میں سو اپنا بہت سا خیار رکھے گا آئیے بلکل ہمارا فائنل لک ہے اسٹائل کی بیک سے ہم نے اس کو سٹویٹ کر لیا اور باقی سارے ہم نے فرنٹ کریشن کر لی اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی